اللہ کے تحصلے کو نہ مانیں تو ایسے لوگ فاسق ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں ایسے لوگ کافر ہیں سورہ مائدہ تندر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے لیٰذا دین کی باتوں کو جاننا بھی ضروری ہے دین کی باتوں پر حمل کرنا بھی ضروری ہے اور دین کی باتوں کو جان کر دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے پیازہ آدمی کی ان تین باتوں کا خیال کرنا چاہیے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یا تو کوئی کسی استاس کے پاس کتاب پڑھیں اور اس سے علم حاصل کریں یا دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان علماء کے ہوتے ہیں ان کو غور سے توجہ سے سنیں اور ان کی باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کریں اور تیسری شورت یہ ہے کہ علماء سے دین کے حکم کو دین کی باتوں کو معلوم کریں سوال کریں سوال کرنے میں جھیجت نہیں ہونا چاہیے شرم نہیں ہونا چاہیے پوچھ کے معلوم کرنا چاہیے اس طرح علم جب آ جائے گا تو عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لہذا ہر انسان کو دینی علم کا شوق ہٹنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازتے ہیں اگر آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو دین کے تعلق سے دین کی باتوں کے تعلق سے تو پوچھ سکتے ہیں مکجد میں عورتیں اتقاف کو یہ دن دو دن دس دن بیٹھ سکتی ہیں گھر سے اگر کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو جا کر گھر میں جلدی سے کھا کر آ سکتی ہیں باتوں میں مجھول نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے کاموں میں بھی مجھول نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے وہ گھر جا سکتی ہیں اسی طرح اگر استنجا خانے وغیرہ کے مجید میں سہولت نہیں ہے گھر میں سہولت ہے تو گھر میں جا کے استنجا کر کے آ سکتی ہیں جا کے گھر میں پکانے کے لئے لوگوں کے گھر کے انتظام کرنے کے لئے اس کے لئے اگر کوئی عورت جاتی ہے تو اس کا اتقاف ختم ہو جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث ہے غالباً تلمیزی میں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ کی دن ہو گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے برکتیں رکھی ہیں کوئی آدمی اس میں نقل کام کرتا ہے تو اس کو یہ فرض کا سواب ملتا ہے اور یہ فرض کوئی کرتا ہے تو ستر سواب ملتا ہے ستر فرض کا سواب ملتا ہے جو آدمی کے اپنے مجدوروں سے کام میں تخفیف کرے گا اللہ اس پر تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں مومن کی روزی کو بڑھا دیتا ہے اس کا پہلا آشرا رحمت کا ہے دوسرا آشرا مغفرت کا ہے تیسرا آشرا جہنم سے آزادی کا ہے اس طرح کی کسی خدر تفصیلی حدیث حضرت سلمان پارسی کی ترمی جی کندر ہے اس حدیث کو مہدسین ضائف خرار دیتے ہیں باتیں اس کی بہت سیعتی ٹھیک ہیں لیکن بیوایت کرنے والے راوی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ میں یہی حکم ہے لیکن سونا اور چاندی کاٹ کر نہیں دے سکتے اس لیے سونے کے بدلے یا چاندی کے بدلے پائیسہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ سونا بھی پائیسہ بھی سونے کا بدل ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ سب ہم پائیسہ ہی دے زکاٹ میں زکاٹ لینے والے آپ سے اگر یہ کرتے ہیں کہ ان کو چاوال لے کر دے دیجئے کپڑا لے کر دے دیجئے تو آپ ان کی طرف سے لے کر دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کپڑا چاوال اور دوسری چیزیں لے کر ان کو دیں گے تو یہ درست نہیں کوئی آدمی کپڑے کے دکان رکھا ہے تو اس میں لوگوں نے کہا ہے کپڑے کے زکاٹ کپڑے سے دے سکتا ہے اس طرح لوگوں نے لکھا ہے چاوال کی دکان رکھا ہے تو چاوال کی زکاٹ چاوال سے دے سکتا ہے ایسے لکھا ہے کتابوں کی دکان رکھا ہے تو کتابوں کی زکاٹ کتابوں سے دے سکتا ہے اس کی اجازت ہے اور اسی طرح دوسری چیزوں جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہیں وہ ان کا بے پاری ہے تو وہی زکاة میں دے سکتا ہے یہ لکھا ہے لوگوں نے لیکن سونے چاندی زیور وغیرہ کی زکاة پیسے سے دینا چاہیے جس کو آپ دیتے ہیں وہ اگر کہے آپ سے پھر آپ ہم کو یہ لے کر دے دو وہ لے کر دے دو ہاں ان کے طرف سے آپ لے کر دے سکتے ہیں ہوتا ہی ساتھ تھا ہمیشہ کہ جب زمانہ ٹھیک تھا یا زمانے کے لوگ ٹھیک تھے تو عالم اس کو سمجھتے تھے جو کہ کسی عسط کے پاس ایڑل محاصل کیا اسی کو عالم سمجھتے تھے اور عسط ہمیشہ ہر جگہ اپنا ایک حلقہ رکھتے تھے عسط بیٹھ جاتے طلبہ پڑھتے تھے کبھی مدرسہ ہوتا کبھی کوئی درخت کے نیچے بیٹھتے یا بھی گھر میں بیٹھ کر پڑھاتے یا مدین میں پڑھاتے ان کے پڑھنے کے بعد عسط ان کو سنت دیتے انتھیان لیتے سنت دیتے کہ میرے پاس یہ سب کتابیں پڑھے میں ان کا انتھیان لیا مجھے یہ مناسب معلوم ہوتے ہیں فتوہ دینے کے لیے یہ کتاب پڑھانے کے لیے اسی کو عالم سمجھتے تھے مججد میں اگر کسی کی تفروری کرتے ہیں نماز کے لیے پوچھتے کس مدر سے میں پڑھے ہو جی لاؤ تمہاری سنت دیکھیں دیکھ کر ان کو امام بناتے مدرس بناتے ہیبز کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو ہیبز آپ ہیبز کرانے کے لیے رکھتے تو پوچھتے آپ کس کے پاس پڑھے ہیں آپ کے پاس ہیبز کی سنت دے کیا سنت دے تو پھر اس کے اندر آپ کے نمبر کتے ہیں پچاس سے زیادہ ہیں کہ پچاس سے کم ہیں پچاس سے کم لے کر پاس ہوئے تو عالم نہیں وہی سے اپنے لئے کچھ کر لو دوسروں کو سب تم نہیں بتا سکتے علم ایسے لیا جاتا تھا علم ایسے سیکھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے علم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علم دیا صحابہ اکرام نے تابعین کو علم دیا تابعین نے تبہ تابعین کو علم دیا اسی طرح ہر زمانے میں لوگ محدث ان کی مجلشیں میں حاضر ہوکے ان کے پاس پڑھتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے کبھی سند ملتی کبھی سند نہیں ملتی ایسے بھی ہوتا تھا تو ایسے آدمی کو عالم سمجھتے تھے اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ اکرام پڑھ لے تو علم ہو گئے اور کچھ دین کی باتیں معلوم ہو گئے تو علم ہو گئے تو یہ غلط طریقہ ہے ہر آدمی ہم جس کی لئے پڑھتے ہیں علماء کی صیرت اس میں لکھا ہے ان کے استاذ فلاں 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 تھے اور ان کے شاگرد فلاں 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 تھے ایسے ہی تی کتابیں آپ پڑھیں گے آج سے دو سو سال دیر سو سال سو سال پہلے کی سیرت کی کتابیں علماء کی اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ پہلے کہاں تعلیم حاصل کریں اس کے بات کہاں پڑھیں اس کے بات کہاں سے ان کو سند ملی ان کے اساتھ عزا پہنچے حدیث کس کے پاس پڑھیں تفسیر کس کے پاس پڑھیں یہ سب لکھا ہوتا تھا اسی کامس کو دیکھ کر ہی آلیم سمجھا جاتا تھا اگر کوئی نے اپنے آپ کو آلیم کہتا تو باز مرتبہ ایسے ہوتا کہ اس کے پاس سند نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہیں دیات میں کسی آلیم کے پاس پڑھا اس کا انتیان لیتے ہیں اس سے پوچھتے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو ایسا پڑھو وہ ایسا پڑھو اگر پڑھتے تو ٹھیک ہے آمش کے پاس کوئی آتے ہیں تو کرتے اچھا میرے پاس پڑھنے آئے کیا تم پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو پڑھ کر اس کا مطلب بتا بہن کرو جاو جا پڑھو جا واپس کر دیتے اور اگر کوئی آدمی اس کا مانہ بھی بتاتا آئے بھی پڑھتا تو اچھا اب تم حدیث پڑھ سکتے میری مجلس میں بیٹھو تو علماء ہمیشہ اپنے شابردوں کا انتھیان لے کے ان کو درس میں شریف کرتے آج بھی مدارس میں مدرسوں میں علیوی مدرسوں میں حیثائی ہیں کس مدرس میں پڑھ کر آئے کیا کیا کتاب پڑھ کر آئے جو کتاب پڑھ کر آئے اسی میں انتھیان لے کے کہ تم کو آتا ہے کیا سب یہاں زبر کیوں پڑھے زہر کیوں پڑھے پیش کیوں پڑھے اور یہاں ادغام کیوں کی ہے یہاں غنہ کیوں کی ہے سب ہوتا سب چل کر اس کو تعلیم علم سمجھتے ہاں یہ پڑھنے کے لائف ہے تو پڑھنے کے بعد پڑھانے کے لائف ہے اس کو سند دیتے تھے اب لوگ تو ہر آدمی عالم بن گیا ہر آدمی مفتی بن گیا امام بخاری رحمت اللہ ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک سوال چار پانچ چے آدمی بیٹھے رہتے علماء کوئی آ کر ایک آدمی سے سوال کرتے کہ ایک حساب اس کا جواب دیجئے تو کہتے اچھا آپ سے پوچھئے بعضوں جو بیٹھتے ان کو بولتے آپ جواب دیجئے وہ کیا کرتے ان کے بعضوں کے آدمی کو بلتے آپ جواب دیجئے ہر ایک سب عالم ہوتے یہاں تک پورے لوگوں سے گھن کے پھرینی کے پاس آ جاتا پھر یہ جواب دے کے بولتے ٹھیک ہے نا ہاں اسی لئے فتوہ جتہ دیتے عربی مدرسوں میں فتوہ دینے والے ایک آدمی ہوتے پھر اس کے بعد نیچے یک یا دو آلی ان دستاقت کرتے جو فتوہ ہے سواب ہے اس میں لکھتے آسابن مجی جواب دینے والے صحیح جواب دیئے ہیں یہی مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے دو آدمی دستاقت کرتے جب چل کر وہ فتوہ ہوتا ہے احساس اب اتی اتیاتی علم ہے اب تو بلکل وہ جو وہ کیا کہتے ہیں وہ بیملو رام اور جا فلام چھڑے ہوئے آم بکتے نام ویسا لوگ سمجھ گئے علم کو اور باجی اور بیگن سمجھ گئے ہر آدمی دخل دینے لگتا ہے ہر آدمی جو فتوہ دینے لگتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو عالم کرتا ہے لہذا سنب کا یہی طریقہ تھا کوئی اپنے آپ کو عالم کرتا ہے تو پوچھتے کس کے پاس پڑے بھائی کہاں پڑے تو کیا صبح تھے تمہوں پر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تمہارا انتھیان لیتے ہیں انتھیان لیتے ہیں پھر اس کو کچھ اچھا کی پروانی ٹھیک ہو ایسے تھا اب یہ سب کہاں ہے لوگ بھی جس کو چاہتے ہیں عالم سمجھ کے فتوہ پوچھتے ہیں جاہل کو بھی عالم بنا لیتے ہیں اس کو خود دین نہیں معلوم دین بتانے کے لیے نکل جاتا ہے یہ سب بڑی مصیبت ہیں دین کے سلسلے میں مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے شیاتین کو شیطان کو بوٹل میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا آپ بھی دیکھ رہوں گے کسی کسی گھر میں کوئی بوٹل لٹکتی رہتی ہے پوچھتے کیا بھئی ہے اس میں شیطان کو بند کر کر رکھیں بتانی شیطان کو بند کر کر رکھیں کہ کیا بند کر رکھیں لیکن اس حدیث میں تو مسلم شریف کے مقدمے میں یہ ہے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام میں بہت سارے شیاتین کو سرکشتے ان کی بات نہیں مانتے تھے باٹل میں بھوسا کے اس کو کاک لگا کے پھین گئے سمندر میں ہو سکتا ہے قیام اکیہ قریب وہ سب شیطان نکل جائے نکل کر آ کر فتوے بتائیں گے علم بتائیں گے تم کو حدیث سنائیں گے اس کے بعد تم سنو گے بھزرگ آئے تو بھی حدیث بولیں کہاں بھی وہ بھزر آجا دیکھتا ہوں چاہاں کر تلاش کرے تو شیطان نہ وہ تو غلط مسئلہ بتا کے غلط بات بتا کے بھاگ بیان ایسا لکھا ہے اب یہ بارحال جن کتنے دن بغیر کھانے پینے کے سانس یہ کیسا زندہ رہتے ہیں اللہ کو معلوم لیکن بارحال مخدم ہیں نمسیم کے اسی حدیث ہے تو علم وہ ہوتا ہے جو کہ کتابوں سے اور استاذ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسی کو عالم سمجھنا چاہیے لہذا جو لوگ اس طرح علم کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے ان کو ڈھگنا چاہیے اور علمہ کا جو کام ہے علمہ کو کرنے دینا چاہیے دوسرے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو یہ کھڑ جاؤ بادشاہ کو بال بنائے بادشاہ اتنے آرام سے سو گئے معلوم بھی نہیں ہوا پلیلین بنا کے عدب سے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ ہوشیار ہوئے تو دیکھا بناو جی حضور سب بنا دیا نا اچھا بنا دیئے دیکھا تو سب بہت اچھا بنایا بلا کے کہا وزیر سے ان کو سرٹیپکیٹ دو یہ پورے دنیا کا سب سے اچھا حجام حجام بولا حضور یہ سرٹیپکٹ آپ نہیں دیئے تو اچھا ہے نا حضور پوچھا کیا رہے یہ سرٹیپکٹ تیری دکان میں چھمک جائے گی نای حضور پوچھنے والے اگر آ کر پوچھے تو بادشاہ کو حجامت کے آداب معلوم کیا کٹنگ کیسے کرنا شیبنگ کیسے کرنا فلا کرنا انہیں سرٹیپکٹ دیا نا تو لوگ ہسیں گے نا جسے معلوم نہیں انہیں سرٹیپکٹ دیا آج ہندوستان میں بہت بے وقوف لوگ ہیں ذرا ساری محاصل ہو گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی عالم ہوں یا کوئی عالم نہیں ہے ایسا کچھ لوگ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھئی کوئی عالم نہیں نا آپ عالم ہیں آپ جب علماء پر رکم لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بڑے عالم آپ ہیں جب نہ آپ کو معلومہ کہ عالم نہیں ہیں آئیے صاحب مجید خالی ہے ممبر خالی ہے آپ کے کام سمجھالی ہے نا کیا کریں گے وہ بغلے جھا کریں گے دو جملہ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہا بھئی صاحب انڈیا میں یہ بھی عالم نہیں سفیر آمان صاحب تھے وہ بھی چلے گئے وہ ختم کون ہے بھئی عالم وصیل اللہ صاحب ہے مکہ میں وہ عالم ہے اب وصیل اللہ صاحب کونوں پہچان گی جا کر وصیل اللہ صاحب کیا کہ دائم لکھیجی تمہیں اللہ ذرا پڑھ کریں کر دیں اب انہوں سفیر کر دیں وصیل اللہ عالم ہے دو جلی صلاحیت ان کو اللہ اس زمانے کے یہ لوگ بخاری بھی مسلم بھی ہیں یہ جہالت کی باتیں جو کہتے ہیں کہ جس ملک میں علماء نہیں ہوں گے وہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی نا الحمدللہ انڈیا کے اندر بہت سے علماء ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کون ہے علماء بتاؤ ہم تو کہتے ہیں آپ ہی ہیں بھائی آپ سے بڑے عالم تو ہم کچھ نہیں معلوم لہٰذا آپ ہی یہ کام سمبھالی ہے ہم لوگ جو آگے کہیں جا کے آپ نے دوسری کام تلاش کریں لگڑی اکڑی کٹنے کا تو اس طرح بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ علماء کوئی نہیں ہیں عوض بللہ بہت سے علماء ہیں کچھ کم اقل لوگ ہیں نام اپنا رکھ لیں گے جلال ادن اکبر جلال اور کوئی سلمی حربی یحیاء ایسا رکھ لیں گے حدیث کی کچھ کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زباد سے پہلے جمعہ پڑھ لیتے تھے ہم جب نکل کر جاتے تھے تب ہی دیواروں پر سایا بھی نہیں ہوتا تھا ایسے کچھ حدیثیں آئی ہوئی ہیں جس کو لکھ کر کچھ لوگوں میں دیکھ کر یہ کہا کہ زباد سے پہلے بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ جمعہ زہر کا بدل ہے زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے یہ اگر صحابہ نے اسے کہا کسی نے جب اللہ کے رسول زباد سے پہلے نماز پڑھے ہم کو دیکھنا چاہیے دوسری حدیث ہے کیا دوسری حدیث ہمیئے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جارمروں کو لے جاتے تھے وہ پانی اغرہ دینے کے لیے خیتوں کو اور کھانا کھاتے تھے کب جمعہ کے بعد عرق کے لوگ آمتور پر گیارہ بجے کھانا کھاتے پھر چار بجے کھانا کھاتے تھے جمعہ کے دن گیارہ بجے کا کھانا نہیں کھاتے تھے جمعہ پڑھ کے جاتے کھاتے تھے اس کا مطلب یہ کہ زبان کے بعد ہی ہوتا تھا یہ جو کہا کہ دیواروں کو سایا نہیں ہوتا تھا جمعہ کا خدوہ دس منٹ کا ہوتا ہوگا سات منٹ کا ہوتا ہوگا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب اللہ کے رسول کی نماز لمبی ہوتی تھی خدوہ مختصر ہوتا تھا تو نماز اگر دس منٹ کی تھی تو جمعہ کا خدوہ آت منٹ کا تھا تو اتنے جلدی جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی زبان کے بعد اب وہ دیواروں کا سایا کتا رہ گا تھوڑا ہی رہ گا ابھی تو سورج زبان ہوا ہے تو اس لیے اس کا مطلب یہی ہے اور سارے لوگوں نے اس کا مطلب وہی لکھا ہے کہ سب جمعہ کے بعد جمعہ کا وقت زبان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے یہی راجِ مسلک ہے امام احمد بن حمل رموطلالے نے لکھا ہے کہ زبان سے پہلے بھی جمعہ جائیز ہے ایک حدیث بھی یوں آئی کہ صاحب یہ ایک مرتبہ جمعہ کی عید بھی دھومے ایک ساتھ جمعہ ہو گیا عزرت عبداللہ بن زبیر نے دونوں کو جمعہ کر کے عید کی نماز پڑھا دیا اور کہا کہ جمعہ نہیں ہے اس سے معلومہ کہ زبان سے پہلے انہوں نے جمعہ پڑھا دیا اس حدیث کے اندر ویسا ہے اس طرح سوال کے وقت کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے صبح ساتھ بجے پڑھنے کا کیا ٹکھے ایسا تو کہیں نہیں ہے ایسی تو حدیث کہیں نہیں ہے یہ کا واقعہ ہے تو دوسری حدیثوں کرنے کر اس کو دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے لیانسا وہ ساتھ بجے کا جمعہ انہی ساتھ آدمیوں کے لئے مناسب ہے جنہوں نے پڑھا ہوگا مناسب نہیں ہے کہ سب عجمہ کے خلاف کیا جائے گا شریعت کا ایک بہت ہی اہم حصول ہے اجتماعیت مل کر مسلمان رہیں مل کر کام کریں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں روزہ تک شروع کرو جب سب لوگ شروع کریں عید اس دن مناؤ جب سب لوگ منائیں عیدو لہزہ اس دن مناؤ جب سب لوگ منائیں اس حدیث کو لکھ کے علماء نے لکھا ہے یہ ایک آدمی چاند دیکھا اچھی طرح چاند دیکھا دوسرے کوئی نہیں دیکھے اب یہ آدمی خاضی کے پاس آ کر بولا میں چاند دیکھا میں مسلمان ہوں نمازی ہوں خاضی نے سب دیکھ کر کہا نہیں دیکھتا تمہاری بات ہم نہیں لکھتے انکار کر دی اب وہ تو چاند دیکھا نا وہ روزہ رکھ سکتا کیا ہا نہیں رکھا وہ اکیلے پیسہ روزہ رکھے گا حدیث میں تو ہے کہ سارے لوگوں کا روزہ اکسا شروع ہونا اس کا کیسا روزہ ہوگا بعض لوگوں نے کہا چاند دیکھا نا اس لئے چھپ کر روزہ رکھتے کسی کو بولے گا نہیں روزہ بھائی خاموش لوگوں کی طرح رہے گا روزہ رکھے گا تاکہ اجتی معلی کے خلاف نہ ہو مسلمانوں کے اس پیسلے کے خلاف نہ ہو یہ مسئوت ہمارے ٹمیل نادو میں آئی کہ صاحب چاند کا مسئلہ آیا یک جماعتویں دو جماعتویں تین جماعتویں بھاگتے جاتے ہیں وہ لوگ اسٹی معلی کے خلاف کیے اگر سنت پائے تو فرس کو چھوڑے یہ بہت بڑا خلاف ہے گناہ ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کیرلا والوں سے کیرلا والے ہیں آپ نے ایک عید اپنا روزہ شروع کرتے ہیں کیرلا کے حساب سے میں نے ان سے پوچھا ماشاءاللہ کیرلا میں بہت سارے ٹمیل مسلم ہیں مسلمان ہیں وہ لوگ بھی ٹمیل کے حساب سے کرتے کہا ہے یہ دیکھا نہیں سب یک کرتے تو پھر میں نے کہا تم کیا نہیں کرتے جب ٹمیل نادو میں تو ٹمیل نادو کے حساب سے کرنا چاہئے وہ کیا تم وہاں کا کرتے کیرلا کا تو اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ کوئی حدیث پر عمل کر کے سات بجے سوا سات بجمعہ پڑھا فرض کرو کہ سنت پر عمل ہو گیا لیکن فرض کے خلاف کی عجمہ کے خلاف کی مسلمانوں کے جماعت کے خلاف کی اس لئے تمہارا یہ عمل اللہ کیا مقبول نہیں ہوگا اللہ کیا تمہارا حساب ہوگا صاحب اللہ حدیث کو خلاف کرتے پاکتے ہیں دوستی نہیں کرنا اس لئے بیٹھنا بھی نہیں اس لئے سوال لیتا ہے انہوں نے معاملی کی اللہ حساب کی جب نیئے لگمہ دیا ہوگی اور دنگی قرآن جاست کرنے ہاں ہاں کہو لے جو لوگ حرام کمائی کماتے ہیں ایک مسلمان کے لئے اگر ان کی کمائی ہوئی ہے تو نہیں جانا چاہیے ان کی دعوتوں میں نہیں کھانا چاہیے ان کی کمائی کہیے کہ اس میں ایک سوال بھی ہے تو ایسے حسنے زن کے ساتھ کہ حلال کمائی کا ہوگا جا کے کھانے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی احتیاط اگر ہے نہیں جانا چاہیے اگر صورت کا کچھ بھی ہے ان کے پاس تو نہیں قبول کرنا چاہیے ان کی دعوت یہی صحیح بات ہے امام عمد بن عمد رحمت اللہ علیہ کبھی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے جن کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے ذرا بھی کچھ بھی ہوتا شباہ تو نہیں کھاتے تھے ہمیشہ اپنی کمائی کھاتے تھے محنتی کمائی کھاتے تھے حکومت نے بہت ان سے کہا عوضہ لینے کے لیے قاضی بننے کے لیے نہیں بنے ہو تو تقویہ ایک ہے ایک فتویہ ایک ہے تقویہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کہیں لوگ آپ کے دل میں ہشہشہ ہے کہ صاحب یہ کمائی اس کی ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا مت جائیے یہی تقویہ ہے فتویہ پوچھیں گے تو کہا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول نے کہا مومن کے ساتھ اچھا گھومان رکھو جی تو لہٰذا یہ سمجھو کہ صاحب اچھی دعوت دیا ہوگا احلال پیسے کے دعوت دیا ہوگا اس لئے جا کے کہ یہ تو کوئی بات نہیں یہ فتویہ تقویہ فتوے سے بڑھ کر ہے تو تقویہ پر عامل کرنے والے اللہ کو زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں جیازہ جس کی کمائی آرانکی ہو اس کے دعوت ہمیں شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے رسول یہی فرماتے ہیں اثر پڑا اثر پڑ گیا اب ایسے نہیں سمجھنا کہ صاحب سب مسئلے ختم ہو جائیں گے اثر مل کر رہیں گے ایسا نہیں ہے چار مذہب ہیں کتی کوشش کرے رہے گے دنیا میں چاروں کی ایک بنا نیکوستے ہیں مکہ میں چار قبلہ بنا لیے یہ ایک نہیں بن سکے ہو تو ایسا نہیں سمجھنا کہ ہوتا ان کو سمجھائے ان کو بتائے ان کی زید ہے اور وہ بڑھتے جاتے ہیں لوگ تو کیا کریں گے ان کو یہی سمجھانا ہے کہ تم جو کرتے ہو یہ غلط ہیں اور اجماع کے خلافے مسلمانوں کی جماعت کو جو پھاڑے گا اللہ اس کو پھاڑے گا لہذا تم توبہ کرو اور جماعت کے ساتھ رہو مسلمانوں کے ان کو یہی سب سمجھانا چاہیے کوشش تو ہرمیشہ کرتے ہیں بولتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں کچھ لوگ ایک دو تین سمجھئے کہ صاحب وہ ایک اسٹوڈیا اسلام یک سمجھئے کہ وار صاحب ہے اس کے اندر میرے پروگرام رمضان کے پانت آٹھ آٹھ منٹ کے روزانہ نشر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پروگرام تھے اس میں یہ چاند کا مسئلہ تھا تو اس میں میں نے یہی سب باتیں ذرا تفسیر سے بتائی تھی ان لوگوں کے خواہش ہوئے اس کے ساتھ ٹمیل میں بھی تھوڑا بیان کر دیں تو اچھا ہوگا تو ٹمیل میں بھی ہم نے بیان کیا تو مالوں گا کہ جو پہلے ان کے ساتھ عید مناتے تھے مکہ مدینے کے چاند کے تو دو آدمی یا ایک آدمی ان میں سے یہ تفریر سن کے نکل گئے کہ صاحب یہ ٹھیک فیصلہ ہے جہاں جماعت کے ساتھ رہنا چاہئے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مینہ میں چار رکعت پڑھائے زہر بھی آسر بھی عشاء بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا رہا اللہ کرسو دو پڑھائے ابو ببر دو پڑھائے عمر دو پڑھائے تم کیا جیچار پڑھاتے قسم کیوں نہیں کرتے حضرت عثمان نے کہا کہ صاحب میرے گھر والے یہاں ہیں تو میں مسعود ہوں اس لئے مکہ میں شادی کر لی تھی انہوں نے اس لئے کہا کہ میں مسعود ہوں دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ صاحب چونکہ باہر سے بہت سارے دیہاتی آتے حج کو ان کو معلوم نہیں خلیفہ دو رکعت پڑھائے عصر زہر دو رکعت پڑھائے عشاء دو رکعت پڑھائے لہٰذا وہی تھی کہ نماز بلکر بستی میں بھی جاتر اور ہم دو دو رکعت پڑھیں گے اس طرح کی بات کہی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے جو بھی تم اپناو گئے وہ غلط ہے کبھی تم کانیاب نہیں ہو سکتے تم کو دو رکعت ہی پڑھنا چاہیے لیکن جب جماعت ہوئی تو عبداللہ بن مسعود آ کر چار رکعت پڑھے لوگوں نے کہا رہے تم تو امیر المومن کے خلاف بولے اور گلڑے ان سے جا کر اور پھر انہوں چار پڑھے تو تم بھی چار پڑھے کہا ٹھیک میں ایسے ہی کیا اختلاف کو پسند نہیں کرتا میں جو ہے دو رکعت پڑھتا تو میرا یہ گروپ ہوتا عبداللہ بن عثمان کا گروپ ہو جاتا یہ بہت ہی گری بات ہے اختلاف پسند نہیں کرتا تو دیکھو عیسہ ہوتا ہے کہ آزار ہمارے ہندوستان میں ایک ریواز تھا سارے لوگ ایک ہی عید مناتے تھے ایک ہی رمضان کا چاند مانتے تھے اب بیچ میں ابلو نکل کے صاحب اس میں چلے گئے اور اس میں بھی ایک گروپ حساب کرنا اس کے مطابق عید کرنا اس کے مطابق رمضان کرنا دوسرا گروپ مکہ کے چاند کو لینا تیسرا گروپ انڈیا میں کہیں بھی دیکھ لیے چلا تین گروپ اس میں بھی ہیں نعوزم اللہ لہٰذا یہ سب جماعت کے خلاف ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے ہمیشہ اتحاد کو خیال کرنا چاہئے اتحاد بہت اہم ہے وَا تَسْمُوا بِحَدْ لِلَّهِ جَمْعَاء سب ملکر اللہ کے رستی کو مضبوصی سے تھام لو لہذا چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ سنت ہے یہ مستحب ہے یہ اولہ ہے یہ بہتر ہے کرنا ہو تو آدمی الگ سے چھپا کر کر لے جیسا کہ چاند کے مسئلے میں بتانا ایک آدمی دیکھا اچھی طرح چاند دیکھا نظر آیا جا کے قاضی سے بولا قاضی بولے نہیں تمہاری بات نہیں مانتے کہا کہ صاحب خلاص نہیں رضاق نہ ہو رکھتا ہے تو چھپ کر رکھنا کسی کو معلوم نہیں ہونا دیکھو ایسی بات کہی شیخ صالح علسیمین نے اور دوسرے علماء نے اب اس سے کیا معلوم ہوا جماعت میں خوب نہیں ڈال جماعت کے ساتھ رہنا ہاں جائز نا جائز حرام حلال کی بات آئی تو جماعت امہت اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جہاں گنجائش ہو ہمیشہ جماعت کے ساتھ مل کر جانا چاہیے جی آلی حدیث کیس میں ہمیشہ بڑھا کر پڑھا کرتے ہیں کہ دنے پڑھا 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 ہے ماخی بڑھا اور نہیں سکتا ہے دیکھو وہ بھی تقوینا پڑھا ہے ہاں جو آلی حدیث کہ وہ بولتے ہیں وہ لیکنہ ہمیشہ بڑھا کر وہ اسے نہیں بولنا چاہیے آلی حدیث کی کہیں کہ بہت بڑے گمراہ ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے بہت سارے غلط دھندے کرتے ہیں یہ کہنا کہ ہم کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مل جاتے ہیں تو ہم شیف کو فالو کرتے ہیں آئیسے کہنا چاہیے ورنط کتنے آلی حدیث ہیں ان کا کیا بھی تعلق ہی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں اپنا آپ کو آلی حدیث ہیں یہ تکبر میں تو نہیں آگا یہ بات غلط ہو جائے گی کہ صحیح لوگ ہم ہی لوگ ہیں پورے قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ایسے نہیں ہیں پتہ نہیں کتنی حدیثوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں لہذا یوں کہنا چاہیے یہ ہمارا دستور قانون وہ ہے جو اللہ نے کہا کہ جب بھی حق مل جائے صحیح حدیث مل جائے ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہمارا دستور یہ ایسے کانا چلیے سمجھ میں نہیں آگا ایک آدمی اکیلا پڑتا ہے نماز چار رکات کی نماز کی دو رکات کی نماز پڑتا ہے ایک رکات نماز پڑ لیا اب پڑ کے وہ ایک رکات جو پڑا ایک سجدہ کر کے اڑ گیا اب کھڑا ہے اس کو یاد آ گیا میں سجدہ یک کیا فوراں سجدہ کو جانا وہ سجدہ کر کے پھر اٹھے اپنی رکات پوری کرنا اور اگر کوئی آدمی ایسے کے ساکھ دوسری رکات شروع کر دیا وہ کوئی سجدہ ہو گیا اس کی نماز نہیں ہوتی اس کو نماز ٹوڑ کے پھر شروع سے پڑنا وَسَلَّلَّهُ وَسَلَّهُ وَبَارَكَ الْمُحَمَّدِ وَعَلِهُ وَاسْفَابِ وَسْوَاجِ وَسَلَّهُ وَسْفَابِ وَالْحَمْدِ لِلَّهُ وَبِالْعَلَمِينَ زندگی باقی رہتے ہیں انشاء اللہ پھر آئے دے جمعے کو بھی سوا 4 سے پہنے 5 ٹھٹ دینی سوال جواب کی مجریسوں بھی اللہ توفیح دے وَعَفَرُو دَعُوَانَا ہے وَالْحَمْدِ لِلَّهُ وَبِالْعَلَمِينَ موسیقی